کچھ بھی نہیں کری منجلس مگر ایک کام تو کری منجلس اور وہ کام کیا ہے دن میں روزی روٹھی کی تلاش میں محنت مزدوری کرتا ہے میرا بھائی نوکری کرتا ہے اور دن کا حکامانن رات کو گھر کو آتا ہے تو رات میں گھر آنے پر اتمنان کی نین سوتا ہے اس کو بلڈوزر کا ڈر نہیں اس کو گھر کے ٹوٹنے کا ڈر نہیں اس کو اس کی داڑی کے نام پر مارنے کا ڈر نہیں اس کو اس کے چہرے کے سنت کی وجہ سے ڈر نہیں سر پہ ٹوپی پہننے سے ڈر نہیں اس کی بچی کو ہجاب کرتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے کا خوف نہیں ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ منجلس نے کیا کیا ارے دن کا تھکا مارا گھر کو آتا ہے تو کسی کی مجال نہیں ہمت نہیں کوئی پیدا نہیں ہوا کہ میرے تھکے مانن بھائی کے نین میں خلل ڈالے کیونکہ منجلس زندہ ہے یہ منجلس کا کام منجلس آپ کا اتحاد ہمارا شعور اور ہماری ہمتوں کی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں فوز ہماری آبادیاں میں اور آج منصوبہ بنانداز سے ہم پر الزام لگاتے ہیں یہاں بزرگ بیٹھیں یہ بزرگوائی دیں گے کہ پچیس سال پہلے ایسے ہی انتشار میں مقتلا کر دیا تھا ہر چورائے پہ جھگڑے ہوتے تھے ہر محلے میں باپ اور بیٹے کا جھگڑا باپ کہتے ہیں ارے میاں تم نہیں جانتے ہم جانتے سالار کو سالار سعجی نہیں کر سکتا بیٹا نوجوانی کے جوش میں کہتا اب باپ آپ کو نہیں معلومہ بوڑے ہو گئے انہوں نے سعجی اللہ کا شکر ہے کہ وہ انتشار ختم ہوا اگر وہ انتشار پنپتے جاتا تو نہ جانے یہ شہر کہاں جاتا ہری کے پاس آگے اس طرف ارے ہر جگہ پر ہم نے سب سے بڑا کام کروایا تھا تو اس وقت ری موڈلنگ کروایی تھی یاد ہوگا یہاں سے یہاں تک پورا آگے تھا ارے کام ہوا کام تو ہوتے رہیں گے میرے بھائی لیکن ہم کو اس بات پہ غور فکر کرنی ہے کہ آج ملک کے حالات کیا ہوں ملک کدھر جا رہا بڑے ہی بھیانک صورتحال ہے خدا رہا ملک کے حالات کو دیکھ کر بھی غاز سیدھا بولتا کسی سے ڈرتا نہیں ہے میرے پاس کام کو بھی لوگ آتے تھے تو سیدھا کہہ دیتا تھا ہاں یہ کراؤں گا نہیں کراؤں گا کب کراؤں گا بول لیتا تھا میری عادت نہیں کہ پھراتے رہو پھراتے رہو چکر لگاتے رہو اس کے چپلان جوتے گھسا دو اور اس کے بعد بولو ہاں میں کراؤں گا نہیں میں سیدھا سیدھا کہتا تھا اتنے دن میں ہوگا ہوگا آج بھی سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوں سیدھا